ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرے خیال سب لوگ اچھے ہوں گے اور آج سومور کا دن مہادیو کا دن تو ہم نے بھی سوچا چلتے ہیں مہادیو کے درسنگ کرنے تو آج ہم بھی نکل پڑے صبح صبح مہادیو کے درسنگ کرنے خسپریہ دھام تو خسپریہ دھام ہمارے یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر ہے اور آگر آپ کو بھی آنا ہے تو آپ کو دیوہ چینل روڈ پہلے آنا ہوگا اور ماتی سے آپ کو پوراپ کی اور تقریباً دیوہ کلومیٹر چلنا ہوگا دیوہ کلومیٹر بعد آپ کو ایک بہت بڑا سا گیٹ ملے گا اور گیٹ سے تقریباً سو میٹر بعد ہی آپ کو مندر مل جائے گا تو جب آپ مندر پہنچیں گے تو مندر کے پاس ہی کچھ جگہ کھانی پڑی ہے جہاں آپ اپنی گاڑی کھاڑی کر سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں اپنی گاڑی پارکی میں ہی کھاڑی کریں کہ آنے جانے والوں کو کوئی دکت نہ ہو یہاں پہ جگہ بھی کم ہے تھوڑی سی اور سواموار کے دن یہاں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں اور اپنی گاڑی ہمیں سا پارکنگ میں کھاڑی کریں پارکنگ سے نکلنے کے بعد آپ پہنچ جائیں گے مہادیو کے دربار میں تو روڈ پہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانے لگتی ہیں اور یہاں پہ بچوں کے خیلنے کے لیے اور آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی تھوڑا سوان مل سکتا ہے اور یہاں پہ روڈ پہ کچھ لوگ گاڑی اپنی کھڑی کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہ کریں ہمیں سا گاڑی پارکنگ پہ ہی کھڑی کر دیں اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں اور یہ خسپریہ دھام کا مین دروازہ ہے مین گیٹ یہ لوہے کا گیٹ بہت بڑا سا بنا ہے اور اس کے پاس میں ہی آپ کو بہت سائی دکانے مل جائیں گی تو آپ ترسن کیجئے مہادیو کے اور یہ مین دروازہ سے ہم لوگ نیچے اندر نیچے ہو کے جائیں گے تو یہاں پہ بنگالی بابا بھی ملیں گے آپ کو جو ناگ بابا کو لیکے بیٹھے رہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اور آگے چلیے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانے لگیں اگر آپ پرسات کے لیے گھر سے لوٹا جل نہیں لاتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں زیادہ مہگا نہیں دیتے ہیں آپ کو تقریباً وہی دس روپے کا دے دیں گے آپ کو اور اس میں کافی سارے پھول پرسات سب کس پہلے سی رکھا رہت ہے تو آپ کو جیسا صحیح لگے آپ ایسا کر سکتے ہیں اور یہی سے اسٹار ہو جاتا ہے مندر تو درسن کیجئے پھر با پھر موسیقی موسیقی